سلام علیکم ناظرین آدھل آباد ڈیلی نیوز یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد شاہدہ میں توقع پیش آج کی اہم خبریں موسیقی 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 اس عظیم ہندوستان میں نفرت کی فضا کو بڑھاوہ دینے کے لیے ہندو مسلمان کے اندر فضا پیدا کرنے کے لیے نیوز 18 کا اینکر عمیش دیوگن ہمارے خاجہ ہندل ولی غریب النواز رحمت اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کیا ان کی شان میں برا بلا کہا جبکہ صدیوں سے خاجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اخیدت مند وہاں پر جاتے ہیں اور اپنی مراد کو وہاں پر رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ تفیل میں بزرگان دین کی دعاوں کے نتیجے میں انہیں نوازتا ہے اور ہندوستان کے جب سے آزاد ہوا اس وقت سے لے کے راست تک ہندوستان کے کئی وزیر آزم وہاں پر جا کر وہاں پر بوسا دیئے اپنے سروں کو وہاں پر رکھے دیکھا دیئے اور ہندوستان کے کئی چیف منسٹرز اور دوسرے اپوزیشن لیڈرز بھی وہاں پر جاتے ہیں اپنی مراد کو رکھتے ہیں اور مراد پاتے ہیں لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے افسوس کا مخام یہ ہے کہ ہمارے خاجہ ہندلولی غریب النواز رحمت اللہ علیہ کی شان میں غستاخی کرنا یہ صرف ایک ہمارے اجمیر شریف کے خاجہ غریب النواز کی شان میں غستاخی نہیں کرنا بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو مجرور کیا گیا دلوں کو ٹھیس پہنچائے گی اسی زمن میں آج مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور ہمارے تمام علماء اکرام کی جانب سے اور مرکزی ملات کمیٹی دل عادل آباد کی جانب سے مسجد عمر پٹلوڑا مسجد کمیٹی کی جانب سے حضرت خاجہ غریب النواز مسجد کمیٹی کرانتی نگر جوجہ نگر کی جانب سے اور مسجد رضا کمیٹی جو دھنگر محلے میں ان تمام ذمہ داروں کی جانب سے اور ملیس اتحاد المسلمین کی صدور موت مدین اور عراقی نے بل دیا کی جانب سے آج دی ایس پی صاحب کو ایک ممنونم دیا گیا اس میں ہم نے مطالبہ کیا کہ جل سے جلد امیش دیوگان نیوز ایٹین کا جو اینکر ہے اس کے پر ایفائر کریں اور اس کو عریش کرنے کے لیے جو بھی ممکن اقدامات ہوتی ہے کریں ورنہ اگر اس کو ڈیلے کیا گیا تو یہ احتجاج کو مزید احتجاج میں بلند کرتے ہوئے اور اس کی آواز کو ایوان اسمبلی ایوان پارلیمنٹ تک بھی لے جانے کیا ہم پوری کوشش کریں گے شکریہ